چنائی سے میں ہوں عباس شبیر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بڑا کانٹے تار مقابلہ ہوا لیکن جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا میچ کھیلا اور پاکستان کو شکست ہوئی ہے کہ پاکستان یہی پرفارمنس اسی جذبے کے ساتھ پورا ٹورنمنٹ کھیلتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی اور یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آج کے میچ میں پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اگر مگر وہ جیت جائے وہ ہار جائے ایسی صورتحال میں اگر پاکستان پہنچ گیا تو وہ الگ بات ہے لیکن ویس پوائنٹس ٹیبل پہ اگر نظر دورائی جائے اور پاکستان کی پرفارمنس پر نظر دورائی جائے تو پاکستان اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکا ہے پاکستان کے بیٹسمن نہیں چل سکے پاکستان کے بولرز اپ ٹو مارک پرفارمن نہیں کر سکے پاکستان کے فیلڈرز بھی اپ ٹو مارک پرفارمن نہیں کر سکے کوچز بھی وہ انپوٹ نہیں دے سکے وہ پلیئر سے پرفارمن نہیں کروا سکے جو کوچز کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ کوچز وغیرہ تو فارغ ہیں کپتانی کس کے مقدر میں آئے گی اس کا فیصلہ آئندہ دنوں میں ہوگا لیکن ابھی پاکستان کے تین میچز باقی ہیں بنگلہ دیش نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف اب وہ چیز نہیں رہی وہ مزہ نہیں رہا بڑی مایوسی ہوئی ہے اراؤنڈ اپاوٹ ٹھرٹی تھاؤزن لوگوں نے آج یہ میچ وٹنس کیا اچھا کراوڈ تھا سپورٹنگ کراوڈ تھا پاکستان کے لیے بھی ساؤت افریقہ کے لیے لیکن پاکستان اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا اور پاکستان کو آج ایک اہم میچ میں شکست ہوئی تینکس ٹو آل جنہوں نے یہاں پہ ہماری آسپٹیلیٹی کی احمد آباد بینگلور اور پھر چنائے تینوں جو ایسوسییشن ہے جس میں کرناٹکا ایسوسییشن ہے تامل نادو ایسوسییشن ہے احمد آباد جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا سب نے بہت اچھی آسپٹیلیٹی کی بڑا مزہ آیا سب کا شکریہ کھانا پینا کوئی چیز پوچھ نہیں ہوتی تھی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے ہمیں آویلیبل ہوئی سپیشلی جو پاکستان سے ہم جنرلیسٹ آئے ہیں آج بھی کچھ لوگ ہمیں مختلف ایسوسییشن کے انہوں نے میڈیا سینٹر میں ہمارے سے ملاقات کی ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے بھی ہمارا شکریہ ادا کیا بہت سے فینز بھی ہمیں یہاں پر ملے انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارے سے میل ملاب کیا بڑا مزہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا احمدہ باد بینگلور اور چنائے کا کم ٹو دا پوائنٹ جی پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی پاکستان کو آج کیسا کھیلنا چاہیے تھا ابھی بھی رنز کی کمی کی وجہ سے پاکستان کو آج اس میچ میں شکست ہوئی پاکستان پورے پچاس آور بھی نہیں کھیل سکا آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کھیلنے کے لیے آئی ہے لیکن منٹلی طور پر فیزیکلی وہ ورلڈ کپ کے لیے تیار نہیں تھی ہر تھوڑی تیر بار پلیئرز گراؤن کے اندر گر جاتے تھے کسی کو تھائے کے اندر تکلیف ہو جاتی تھی کسی کو کہاں پہ تکلیف ہو جاتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وسی مکرم بات کرتے ہیں جو بابر آزم بات کرتے ہیں جو اور کرکیٹرز بات کرتے ہیں وہ بلکل ٹھیک بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں پاکستان ٹیم پرفیکٹ نہیں ہے اور پاکستان کے پلیئرز اب ٹو دا مارک فیزیکل فٹنس پر بھی پورا نہیں اترتے ہیں اجاز وسیم باکری میرے ساتھ ہیں ڈسپوائنٹڈ ہیں ہم یہ رات کے بارہ بچ چکے ہیں سٹیڈیوم سے بس اب نکل رہے ہیں بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے پورے میڈیا باکس میں جتنے پاکستانی جنرلسٹ ہیں وہ سارے ڈسپوائنٹڈ ہیں بلکہ جو انڈین جنرلس تھے وہ بھی ڈسپوائنٹڈ تھے کہ کیا کیا جائے پاکستان بلکل فائٹنگ سپیرٹ بلکل فائٹنگ سپیرٹ کی لیکن بلکل اینڈ کے اندر ہار گیا اجاز پاکستان کی پرفارمنس میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پچاس آور نہیں کھیلا اس کا مطلب پاکستان ٹیم اب تو دم آگ نہیں تھی یہ بھی ایک بلنڈر ہے کہ پاکستان پچاس آور نہیں کھیلا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کیونکہ دیکھیں سوتھ افریقہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ انتظار کیا کہ پاکستان کے شا مہین کے اوور ختم ہوں حارس کے اوور ختم ہوں وسیم جونئر کے اوور ختم ہوں ان کے پاس آپشن محدود ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ سکور کریں پورا وہ پندرہ سے چودہ چودہ سے تیرہ تیرہ سے بارہ گیارہ کیسے کیسے وہ پانچ کے بعد انہوں نے جا کے چوکہ مار دیا آپ کو وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہے انہوں نے پوری پلاننگ کی پاکستان ہر شعبے کے اندر ناکام ہوئے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں عباس شبیر صاحب کہ جی نیل بائٹر میچ ہوا بڑا کلوز میچ ہ ہوا بڑا آساب شکن ہوا ریزلٹ کیا ملائے ہم ٹورنمنٹ سے اوٹ ہو گئے ہیں ہم انڈیا سے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں اور ایک اور چیز جو آپ پچاس سوور نہ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اس وقت مکی آرثر کہاں تھا بابر آزم کہاں تھا وہ ہیڈ کوٹ جو گرانٹ بریڈ بانے وہ کہاں تھا انہوں نے کیوں میسج نہیں پہنچایا کہ یار آرام سے کھیلو آپ کو میں تو مجھے تو اس بندے کی تلاش ہے جس بندے نے شاہین شاہ فریدی کو ساتھ میں آٹھوں نمبر پہ بیجا وسیم جونئر کا وہاں بنتا تھا اس کو آنا چاہیے تھا اور ہم میڈیا سینٹر میں بار بار بات کر رہے ہیں کہ پوڑیلیا مینٹ سے ہم بار بار کر رہے ہیں کہ شاہین کو لگا رہا ہوں شاہین کو تبریز شمسی نے سلپ لگا کے آؤٹ کر دیا بابوما کی ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا ایک کہاوت ہے اس کے پتہ نہیں کہا جلتی رہے بستی تو بابوما ہے مستی پتہ نہیں کیسے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اس بندے نے تبریز شمسی کے آور بچا کے رکھے تھے اور اس کی دلیری چیک کیجئے کہ اس نے پاور پلے کے اندر اس کو آور دیئے اور اس لیے آکے ہماری ٹیم کی کمر توڑی جب اس نے اکتالیسوں آور اور ترتالیسوں آور کرایا تب ہم نہیں اٹھ سکے ہیں اور مکی آرثر میں حیران ہوں بابر آزم باقی یار پیغام بھئی دو لڑکوںوں کہہ دو کو خدا کے لیے آرام سے کھیلو اکہ دکہ تکہ چوکہ کرتے کرتے آپ پچاس سور کھلتے آپ پندرہ بیس رنز اور بنا سکتے تھے اور ہم جب دھائی سو پہ تھے ہم بڑی کمفرٹ پوزیشن میں تھے اور نہ کسی حکمت عملی عباس بھئی اس ورلڈ کپ کے اندر اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ورلڈ کپ بابر کو بلے بازون ہوتا ہے ہروایا ہے ہروایا ہے لیکن شاہین شاہ فریدی اور حارس روف نے ہروایا ہے یہ ورلڈ کپ یہ میری اوپینین ہے بہت سر لوگ میرے سے اگری کریں گے یار آپ نے اپنے کپتان کو میچ جتوانا ہوتا ہے آپ نے اپنے کپتان کو ٹائملی رسپاؤنڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے آسٹریلیا کے خلاف بنگلور میں پانچ ویکٹیں لے لی مجھے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ میں ٹورنمنٹ سے اٹھو گیا ہوں آج آپ نے نیل بائٹر میچ ایک رنز دو رنز سر پکڑ لیا یوں کر لیا وہ کر لیا آپ نے کپتان کو میچ نہیں جتوایا بھائی آپ اس ورلڈ کپ کے اندر اس ورلڈ کپ کے اندر بنگلہ دیش اور افغانستان دو چھوٹی ٹیم ہیں وہ بھی لگتار چار میچز نہیں آ رہی ہم ہارے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں ہم خالیات جا رہے ہیں اللہ حافظ اور آپ اپنا رونا ایک اور چیز میں اس حق میں ہوں میں اس حق میں ہوں میں نے سری لنکا میں اشیا کپ کے دوران اپنے ہوتل کی چھت پر کھڑو کے وی لاغ کیا تھا کہ بابر یہ تیری کپتانی کو کھا جائیں گے جو نئی پرفارمر ان کو چھوڑ جائیں نہیں چھوڑا اسے پوری ٹیم لے گیا اس لیے چیرمن پی سی بی نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے بول دیا ہے کہ جی انزمام اور بابر کی مرضی سے ٹیم بنی ہوئی ہے اور یس یہ درست ہے کہ ان دونوں کی مرضی سے ٹیم بنی ہے بابر کو جو نکمے ناہل نکھٹھو تھے نون پرفارمر تھے جن کا بیج پیٹ تھا ان کو گھر چھوڑ کے آتا بیگج نہیں لے کر آنا چاہیے تھا گھر چھوڑ کے آنا چاہیے تھا بھائی جان یعنی اجاز عصیم تینوں شعبوں میں ہم ناکام ہوئے ہیں آج فیلنگ میں جان ماری ہے یار آج پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں یار آج کو کیا اچھار دلنا ہے آج کا نہیں فیلنگ میں جو فیلٹر کھڑے ہوتے ہیں نو دست ایک تو بولر ایک کیپر ہوتے ہیں وہ جان ماری ہے لیکن میچ بھی ایک اور چیز جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے آپ نے ٹی بی پہ بھی بولنا ہے حیدر آباد کے اندر سرلنکہ خلاف تین سو چالیس پنتالیس سنتالیس رنز چیز کرتے ہوئے عبداللہ اور رزوان نے سو کیے تو میچ جیتے پچھلے چار میچز میں آپ نے سو نہیں کیا آج ہمیں اچھا اوپننگ سٹینڈ ریکوائر تھا ہم وہ نہیں دے سکے میڈل آرڈر میں ہمیں ایک لمبی بھائیر میں خالی آج جارہوں مجھے اجازت ہے خالی آج بارڈر ٹاپنے کی میں بھی آپ کے ساتھ ہی ٹاپوں گا جی اب تو ہم نے کٹھے ہی جانا ہے کٹھے آئے تھے کٹھے جائیں گے لوگوں کا پیار اچھے کھانے لوگوں کی محبت اور انبلیویبل پاکستانی ٹیم کی فین فالوئنگ ہے قسم خدا کی انڈینز فینز ڈسپوائنٹڈ گئے ہیں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ تنی بڑی ٹیم ٹورنمنٹ کے میڈل کندر ٹورنمنٹ سے باہر ہو آئی سی سی کا آدھا ٹورنمنٹ مر گیا ہے ہمارے باہر ہونے سے ہم سب سے بڑی ریٹنگ والی ٹیم تھے بلکل اسی طرح ہی ہے میں خالیات جاؤں خالیات جائیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا ہم کٹھے ہی جائیں گے تینوں شعبوں کے اندر ہم بلکل زیرو رہیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بڑا فائٹنگ میچ تھے اس فائٹنگ میچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئے غلطیوں سے کیا ہم نے سبق سیکھنا ہے اب ڈرائی کلین ہونی ہے ٹیم یہ جو بیگیجز ہم نے ساتھ کیری کیوں میں ان کو چھوڑنا ہوگا اوور سائز کپڑے سمال سائز کے کپڑے ہم نے اتار رہے ہوں گے آپ نے دیکھ لیا ورلڈ کپ کے اندر جو پرفارمنس تھی پورے ٹورنمنٹ میں جو کھلاڑیوں کی باڈی لینگوش تھی اگریشن ہی کوئی نہیں تھا اس طرح لگتا ہی نہیں تھا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آئے ہیں آج بھی فائٹنگ کے اندرہ میچ تو پچھا لیا ہم نے لیکن ہم نے پچاس اوور ہی ہم پورے نہیں کھیل سکے یہ کون سے ورلڈ کپ کے لیے ہم ٹیم لے کر آئے ہوئے تھے جو پچاس اوور نہیں کھیل سکی بہت مایوسی ہوئی ہے بہت ڈسپوائنمنٹ ہوئی ہے یہاں پر جو فینس تھے وہ شاہین شاہ آفریدی بابر آزم رزوان ان کے نام ہر وقت وہ لیتے تھے جب بھی ان سے بات کریں کہ ہم نے ہمیں ان سے امید ہے ٹھیک ہے وہ انڈین فینس تھے انڈین ٹیپ وہ سپورٹ کرتے تھے لیکن پاکستان ٹیم کا جب کسی ٹیم اور ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا تھا تو جب بھی ہم ان سے بات کرتے تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ رزوان شاہین حارس رہوف لیکن بہت مایوسی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انتہا کی ڈسپوائنمنٹ ہوئی ہے کہ چنائے کے اندر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہم نے دو میچ ہارے ہماری ادھر کی جو پاس ہسٹری ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن ہم اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے ہم نے مایوس کیا اپنی پوری قوم کو ہم نے پوری دنیا میں جو ہمارے فینس ہیں ان کو مایوس کیا آج یہاں پر تیس ہزار لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے اتنا سپورٹیو کراؤڈ تھا کہ پاکستان بابر آزم کے شاہین آفریدی کے بقاعدہ یہاں پر نعرے لگ رہے تھے لیکن ہم نے سب کو مایوس کیا جب ہم یہاں سے باہر نکلے میچ ختم ہوا تو بہت سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن لوگوں کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے ٹیم میں گروپنگ ہے آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں کھیل رہی آپ کی ٹیم میں سیاست ہے نہ بابر آزم ٹھیک کھیل رہا ہے بابر آزم کی کپتانی ٹھیک نہیں ہے بولرز ٹھیک نہیں ہے آپ کی فیلڈنگ ٹھیک نہیں ہے آسٹیلیا کے خلاف ہم نے فیلڈنگ سے میچ آ رہا اغمانستان کے خلاف ہم اچھی فیلڈنگ نہیں کر سکے تو یہ جو یہ جو فوج رکھی ہوئی تھی پوری گوروں کی یہ کس کام کی تھی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی ان کی ان سے کوئی پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ کھلاڑیوں نے تو اپنے ملک چلا جانا ہے انہوں نے اپنے ملک روانہ ہو جانا ہے یہاں سے انہوں نے پاکستان بھی نہیں آنا اور انہوں نے ای میل کر دینی ہے کہ یہ رپورٹ ہے جی یہ ہویا یہ ہوا یہ ہوا یہ 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 نقصان ہوتا ہے فورنر کوچز کا اگر ہمارے اپنے کوچز ہوتے تو کم از کم وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ان سے پوچھا جا سکتا تھا وہ میڈیا کے سامنے آتے پاکستان پہنچتے تو لوگ ان سے پوچھتے سجیشن ان سے لیتے کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں کہاں پہ ہماری ناکس کارکردگی رہی ہے لیکن کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اس لیے یہ گورے کوچز ہیں انہوں نے اپنے ملک واپس چلا جانا ہے لیکن اینڈ کروں گا اس ویڈیو کو محبت لے کے جا رہے ہیں یہاں سے خلوص لے کے جا رہے ہیں انتہا کی کیر لے کر جا رہے ہیں جب سے آئے ہیں لوگوں کی جو محبت ہے وہ اندھی محبت ہے اتنا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا ہم جائیں گے اور ہمیں اتنی محبت ملے گی ہر وینیو پر احمد آباد بینگلور کرکٹ ایسوسییشن کرناٹیکا کی جو کرکٹ ایسوسییشن ہے پھر تامل نادو کی کرکٹ ایسوسییشن ہے بینگلور کے اندر ہمیں بہت پیار ملا چنائے کے اندر ہمیں بہت پیار ملا یہاں پر جو ہماری انہوں نے کیر کی یہاں پر جو کیٹرنگ کا سٹاف تھا وہ پقاعدہ ہمارے ٹیبل پر آگے ہم سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کچھ کھانا ہے بتائیں کیا کھائیں گے ہمیں سرف کرتے تھے وہ بہت اچھی انہوں نے ہماری کیر کی ہم جس ہوتل کے اندر رہے ان کو پتا چلا کہ ہم پاکستان سے آئیں ان کی محبت لا جواب تھی ہم گیٹ سے روز پریکٹس کے اوپر آتے تھے ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان سے ہیں ان کی محبت لا جواب تھی جس شاپ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے کچھ چیز لینے کے لیے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ہم پاکستان سے آئیں ان کی محبت لا جواب تھی ہماری ہوتلز کے اندر لوگ آتے تھے ہمیں گفت دے کر جاتے ہیں محبت تھی ان کی خلوص تھا ان کا ہم یہاں سے یہ لے کر جا رہے ہیں ورلڈ کپ تو نہیں ہم لے کر جا سکے نہ ہماری ٹیم کو اچھا پرفارم کر سکی ہم معذرت چاہتے ہیں جو انڈیا کے اندر فینز ہمیں ملتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میسیجز پہنچائیں ان کھلاڑیوں پر کہ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کریں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ لے کر تو نہیں جا رہے ہیں لیکن ہم آپ کی محبت آپ کا لب اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اب ہارا اگلا سفر کلکتہ کا ہوگا وہاں پر بھی جا کر ہم محبت سمیٹیں گے وہاں سے بھی لوگوں کے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ اب کب کلکتہ آ رہے ہیں یہاں پر بھی لوگ ہمیں ٹیلی فون ہمارے نمبر خود ہی وہ ٹریس کر لیتے تھے اور ہمارے پاس پہنچ جاتے تھے صرف محبت اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ورڈز نہیں ہے اس محبت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی ورڈز نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بار پھر میں چنائی سے آپ لوگوں کو مخاطب ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن جن لوگوں نے ہمیں میسیجز کیے ہمارے وی لکس پسند کیے اس کے نیچے میسیجز کیے ہمیں مل کر محبت کا اظہار کیا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم اب تو دا مارک نہیں کل سکی اور آپ لوگوں کو سب کو مایوس کیا ہمارے کھلاڑیوں نے چنائی سے عباس شبیر کو اور اجازت وسیم کو اجازت دیجئے گا اللہ نے کے بعد